سلام علیکم جائز اس احمل لطیب گمان جیسا کہ آپ لوگ اس سرم دیکھ رہے ہیں میں اپنے سرور روم میں ہوں تو یہاں پہ ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم چاہ رہی تھی جو کی تھی ایف ایکسو کی سسکو کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس راوٹر ہے سسکو کا 4300 سیریز کا ہے یہ 4300 سیریز کا تو اس میں ایف ایکسو پرابلم کر رہا تھا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلو یہ پرانے والا تمہارے پاس راوٹر ہے تو بیسیکل ہم نے یہ ایک نیا آرڈر کیا تھا یہ ہمیں میل چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نیم ایف ایکسو اس کو ابھی ہمیں انسٹال کرنا تھا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو تو چلیے پہلے اس کو انبوکس کر لیتے ہیں پھر اس کو انسٹالیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں اس کا مینیو بغیرہ ملے گا جو کہ نارمال ہی ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس سین میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت احتیاط سے کرنے والا کام ہے یہ رہا ہمارا ایف ایکسو یہ فور پورٹ کے ہے تو اس کو سب سے پہلے انبوکس کرتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی انسٹالیشن دکھاتا ہوں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے تو میں اس کا کامل ہٹ آنا پڑے گا اس کو یہاں سے کامل میں نے اس کا ہٹ آگیا یہ اس کی فرس لپ کچھ اس طرح سے یہ دیکھے گا آپ کو یہاں پہ فران پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم ایف ایف ایکس ہوئے یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اور یہ اس کی فور پورٹ ہے تو چلیئے آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے راوٹر پہ تو ریجئے آپ نے سسٹم پر ہم آ چکے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا یہاں پہ آر ایڈی تین چاہ دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے سوچا ان کو ریموو کرنے کے بجائے اگر ہم یہاں پہ اس کی ایکسرا سلاٹس ہیں تو یہاں سے ہم اس کو یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں جو ایکسرا ہے تو جو بھی کنفیگریشن کرنی ہوگی ہمیں نئے پہ کار دیں گے تو چلیئے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے سکرو جو ہیں یہ نکالنے پڑیں گے اور جس سمپلی اس کو پریس کرنا ہے اس کو ایک چیز کا دیان رکھیے گا جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے اب اس کی پاور کو آف کار لیجئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی پاور کو کرتا ہوں آف لیجئے اس کی پاور آف ہو چکی ہے اب اس کی جو انسٹالیشن ہے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی لائٹیں جو آف ہو چکی ہیں مطلب اس میں ابھی کوئی پاور نہیں ہے اب ہم اس لائٹ کو ہٹائیں گے اور یہاں پہ ہم انسٹال کریں گے اور یہاں سے ہمیں یہ سکرو کو ہٹانا پڑے گا تو لیجئے سمپلی یہ جو ہٹ چک ہے ہمارے پاس اب یہ پڑا ہوا ہے نیا جو ہمیں انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے بہت ایزی طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے پوائنٹس یہاں پہ اگر یہ دیکھیں ایک یہاں پہ ہے اور ایک لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ ہے آپ کو جس سمپلی اس چیز کو وہاں پہ انسٹ کرنا ہے اس کو پریس کر دینا ہے چلیے یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کو ایڈ کی ہے دونوں سائٹوں سے اور اس کو یہاں سے پوش کر دیتے ہیں یہاں پہ آئے گا ابھی یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا فورس کے ساتھ اس کو پریس کرنا پڑے گا دیکھئے یہ ایک دم پرفیکٹلی انسٹال ہو چکا ہے ہمارا ایفیکس ہو یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ ہم اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے آپ کو اس کو تھوڑا پریس کر کے اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا تو لیجئے یہ ہماری جو انسٹالیشن ہے وہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کنفیگریشن کیسے کر سکتے ہیں اب یہ میں اس کی پاور کو آن کرنا پڑے گا تو یہ رہی میں اس کی پاور کو کرتا ہوں آن اور یہاں پہ اس کے فینز بھی گئی رہا اور جو اس کی انڈیگیٹر ہے لائٹس وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں کہ یہ پراپر سٹارٹ ہو چکا ہے اس نے سٹارٹ اپ لے لیا ہے تو اب ہم اس کے کنفیگریشن کریں گے اس کے لیے میں پاس لیپٹاپ ہے تو وہ نیکس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی شکریہ مان اللہ اور اللہ حافظ